سال تھا دو ہزار آر جب بارڈ کے روپ میں آبدہ نے بحار پر کہہ ڈھا دیا تھا لاکھوں لوگ وستاپت ہوئے اور دیش کے تمام شہروں سے بھی لوگوں نے اپنے گانو کی اور دور لگائی تھی آج ہی کی طرح لوگ ٹرینوں سے اپنے گھروں کو گئے تھے اور انہیں کرایا بھی نہیں دینا پڑا تھا ویسے یہ بات بھلے ہی کچھ سال پرانی ہے لیکن اس سمیں سوشل میڈیا پر اسی خبر کی چرچہ ہے دراصل ایسا خبروں میں آ رہا ہے کہ نیتیش کمار کی سرکار کورونا کے اس بہت بیبھت سے سنکٹ میں بھی مزدوروں سے ریل کا کرایا وصول رہی ہے کئی مزدوروں نے شکایت کی کہ انہیں اپنے ٹکٹ کے دام خود بھڑنے پڑے ہیں جبکہ کئی سالوں پہلے آئے بارڈ کی آبدہ میں کیندر سرکار نے کہیں ادھک تیزی سے قدم اٹھائے تھے اور ریل منتری ہوتے ہوئے لالو پرساد یادم نے کسی مزدور سے کوئی کرایا نہیں لیا تھا ڈبل انجن سرکار ریلوے کو چلا رہی ہے اس میں 90 رپے کا گھوٹا لائے اس میں کیوں کیوں نوپی رپے جناتے لیا گیا لیا ہے کتنا ایک ہزار پچاس روپی ایک ہزار پچاس لیا ہے اچھا سرکار جو ہے سرکار کا نمبر آپ لوگوں کو فون لگ رہا تھا وہ سب فیکو ہے وہ سب فیکو نہیں دکھانے ہو کتنے بار آپ لوگوں نے اس نمبر پہ فون کیا ہوگا فون نہیں لگتا ہے وہ جتنے نمبر ملے تھے سب کسی پہ فون نہیں لگے کسی بھی آپدہ میں سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھے نتیش کمار اس سمیں بھی مکہ منتری تھے اور اس سمیں بھی ہیں نتیش کمار اس سمیں بھی بے شرمی کے ساتھ گیندر کی طرف ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں وہی لالو پرساد یادو نے نہ صرف ریلوے کو آم لوگوں کی سیوہ میں لگا دیا تھا بلکہ ایک ٹی وی شو سے ملے ایک کروڑ روپیوں کو پورا کا پورا آبدہ پرمہابیتوں کی مدد کے لیے دان کر دیا تھا بیہار لالو کا یہ تیاغ اور نتیش کی اتانہ شاہی ہمیشہ یاد رکھے گا